ایڈیشنل سیشن جیج لاہور مستحسن منحاس نے آئیشہ آہد کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار اپنے وکیل علی زیاب باجوا کے حمرہ پیش ہوئیں آئیشہ آہد نے بیان ریکارڈ کرایا اور کہا وزیر قانون رانہ سناؤلہ خان نے ان کے خلاف نام مناسب بیان دیا اور پریس کانفرنس کے بعد حراسہ کیا جا رہا ہے پولیس نے اپنی ریپورٹ میں اس الزام کی تردید کی کہ آئیشہ آہد کو حراسہ کیا گیا حدارت نے درخواست پر کاروائی پندرہ اگرس تک ملتوی کر دی اور ہدایت کی کہ آئندہ سمات پر درخواست گزار کے وکیل دلائل دے ایک بندہ ایک بندی کے ساتھ جھوٹ بول کے جب شادی کرتا ہے دھوکے سے شادی کرے گھر میں بیوی بٹھائی ہو اور اس کو چھپایا ہو خاندان سے بھی اور سب سے اور اس کے بعد نکاح کو چوری کروا دے نکان آمے کو میرے گھر ڈاکا پڑھوا دے پھر مجھے جھوٹے کیسز میں کروا دے میرے گھر بدماش پچھوا دے یہ کہاں کا انصاف ہے علی زیہ باجوہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آئیشہ آہد اور ان کی بیٹی گھر تک محدود ہو گئیں ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ شروع میں ہمیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر کافی تعداد میں سیکیورٹی ملی ہوئی تھی اب صرف اس کی تعداد دو ہے جو گھر پہ ڈیوٹی دیتے ہیں اگر ان کی بیٹی کو کہیں باہر جانا ہو تو وہ باہر آنا جانا بلکل ایسے ہے جن کو حب سے بے جاہ میں رکھا ہوا یہ باہر آ جانی سکتی علی زیہ باجوہ نے اعلان کیا کہ وزیر قانون پنجاب کے خلاف کذف کے الزام میں درخواست دائر کی جائے گی کیمرمن زرق شہباز کے ساتھ عباد الحق 92 نیوز لاہور